آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز تھا اور وہاں پر کچھ سفارشات ہم نے آہ پائنل آئیس کی مرتب کی جو آج آہ کابینہ کے سامنے رکھی گئی اور کابینہ نے ان کی منظوری دے دی آہ اس کے اندر بنیادی جو فیصلے کیے گئے پہلی بات تو یہ کہ جو ریپورٹ ہے تحریک انصاف کی حکومت کا آہ یہ اصول رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان جو ہیں آہ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں جنہوں نے اتنی شفافیت سے اپنی حکومت کے دور کے اندر ہونے والے جو کام ہیں ان کی بھی کوئی بھی اگر ریپورٹ آئی ہے تحقیقات آئی ہیں تو وہ عوام کے سامنے رکھی ہیں اور یہ ریپورٹ جو ہے اس میں تو یہ مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جن کو اگر کوئی شک و شبہ ہو کہ یہ پوری ریپورٹ اور یہ تمام وجلی کے جو منصوبے ہیں جن کے بارے میں یہ ریپورٹ لکھی گئی ان میں سے کوئی ایک بھی منصوبہ جو ہے وہ تاریخ انصاف کی حکومت کے وقت میں نہ اس کا کانٹریکٹ ہوا نہ یہ کام کیے گئے جس کے بارے میں یہ ریپورٹ لکھی گئی ہے یہ تمام منصوبے جو ہیں اور یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں ریپورٹ لکھی گئی یہ پچھلی حکومتوں میں پچھلے دور کے اندر ہوتی رہی ہے تو اس ریپورٹ کو پبلک کر دیا جائے آج کابینہ نے اس کی منظوری دے دی فارمل طریقے سے مجھے پتا ہے کہ وہ میڈیا کے اندر لیک بھی ہوئی بھی تھی لیکن ایک باقاعدہ بازابطہ طریقے سے اوفیشل اونرشپ کے ساتھ اس ریپورٹ کو پبلک لی ریلیز کرنے کا آہ کابینہ نے فیصلہ کر لیا دوسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ اس ریپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے کام ہوئے ہیں جہاں پہ قانون کی خلاف برزی بھی ہوئی ہے اور تو اس کے لیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سرکاری ادارے بھی ملوث ہیں اور بہت ساری یہ بھی صورتحال ہے کہ لوگوں کو دماغ میں عوام کے جو گھر پہ بیٹھے ہیں ان کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ کیا اس ریپورٹ کے اوپر جو فیصلے ہونے اور نشاندہی ہونی ہے کہ کس نے بیضابطی گئی یا کس نے قانون کی خلاف برزی کی تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے یا کسی کو بچانے کی کوشش کی جائے اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے اس کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہے اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم میسٹر اس کا تائیون کریں گے لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا جو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک واقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ساکھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کمیشن آف انکوائری کو لیڈ کرے گا وہ کمیشن آف انکوائری فورنسک آڈٹ کروائے گی اس کے علاوہ جو بھی اور وہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس کو کرنے کا